دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید یہ دس اپریل انیس سو اٹھاسی کی ایک صبح تھی اور اتوار کا دن تھا ان دنوں اتوار کی چھٹی نہیں ہوا کرتی تھی اس لیے اسلام آباد اور راولپنڈی میں تمام کاروبار زندگی بلکل عام دنوں کی طرح چل رہا تھا لوگ تیار ہو کر اپنے اپنے دفاتر پہنچ رہے تھے بچے سکولز میں تھے اور خواتین گھر کے کام کاج میں مشغول تھیں دوستو معمول کے مطابق روان دوان اس ماحول میں اچانک ٹھیک نو بج کر پینتالیس منٹ پر ایک زور کا دھماکہ ہوا جس سے ان جڑوان شہروں کے درو دیوار لرز اٹھے دھماکہ اتنا زوردار اور شدید تھا کہ لوگ بھاگ کر گھروں سے باہر نکل آئے اینی شاہدین کے مطابق فیضاباد کے قریب سے دھویں اور گرد و غبار کے مرغولے سے ہوا میں بلند ہو رہے تھے دوستو ابھی لوگ اس دھماکے سے سنبھلے بھی نہیں تھے کہ مزید اس طرح کے بہت سے دھماکوں سے زمین تھر رہا ہوتھی میزائل، راکٹ، گولے اور بارودی مواد یوں فضاء میں اڑ رہا تھا جیسے بارش ہو رہی ہو یہ سانحہ راولپنڈی میں فیضاباد کے قریب واقعے پاک فوج کے اسلحہ ڈیپو اوجڑی کیمپ میں رونما ہوا تھا یہ سانحہ کیوں ہوا کیسے ہوا کیا یہ واقعہ دہشت گردی کی کاروائی تھی اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں یا کیا ہو سکتی تھی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے یہی سب شیئر کریں گے دوستو اوجڑی کیمپ میں ہونے والے یہ دھماکے اتنے غیر متوقع اور شدید تھے کہ لوگوں نے سمجھا دشمن ملک نے حملہ کر دیا ہے خوف و حراس میں خواتین گھروں سے ننگے پیر باہر نکل آئیں بچے سکولز میں سہمے ہوئے تھے ایک قیامت سغرہ تھی جو چاروں طرف بپا تھی دھماکوں کا یہ سلسلہ تقریباً آدھا گھنٹہ تک یوں ہی چلتا رہا پھر اس میں کچھ کمی واقعہ ہوئی لیکن تباہی کا خاتمہ نہ ہو سکا اور اگلا پورا ہفتہ وقفے وقفے سے یہی سلسلہ چلتا رہا دوستو اس واقعے کو تاریخ میں سانحہ اوجڑی کیمپ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس حادثے میں جامحق ہونے والوں کی تعداد کے متعلق بختلف ریپورٹس آتی رہی لیکن سرکاری آداد و شمار کے مطابق ایک سو تین افراب جامحق جبکہ تیرہ سو سے زائد زخمی ہوئے مگر غیر سرکاری اندازوں کے مطابق جامحق ہونے والوں کی تعداد کئی ہزار ہو سکتی ہے اس سانحے میں پاکستان کے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کے والد ائر کموڈور خاکان عباسی بھی ایک میزائل کی زد میں آ کر جامحق ہو گئے خاکان عباسی صدر جنرل جاو الحق کے قریب ہی ساتھی بھی تھے انہوں نے انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی انتخابات میں مسلم لیگ نون کے چیئرمین راجہ محمد زفر الحق کو شکست دی تھی خاکان عباسی اس وقت وفاقی وزیر پیداوار تھے اور سانحے اوجڑی کیمپ کے وقت وہ مری روڈ پر اپنے بیٹے زاہد خاکان عباسی کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہے تھے کہ ایک میزائل ان کی گاڑی کو لگا جس سے وہ موقع پر جامحق ہوئے جبکہ زاہد خاکان عباسی قومہ میں چلے گئے اور پھر سترہ سال قومہ میں رہنے کے بعد دو ہزار پانچ میں وہ بھی خالق حقیقی سے جاملے دوستو سانحے اوجڑی کیمپ سے تقریباً تین سال پہلے مارچ انیس سو پچاسی میں وزیراعظم محمد خان جنیجو غیر جماعتی انتخابات کے ذریعے وزارت عظمہ کا حلف اٹھا چکے تھے اور سانحے کے وقت سندھ میں موجود تھے جبکہ اس وقت پاکستان کے صدر جنرل جاول حق تھے اور وہ قویت کے دورے پر تھے جہاں سے انہیں شریول کے مطابق ایران کا دورہ کرنا تھا دوستو جیسے ہی سانحے کی اطلاع پہنچی صدر پاکستان اور وزیراعظم دونوں اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر اسلام آباد پہنچ گئے وزیراعظم محمد خان جنیجو نے کراچی سے واپس آ کر فوراً راولپنڈی کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عمران اللہ کی سربراہی میں تحقیقاتی ٹیم مقرر کر دی جنہوں نے سانحے کے متعلق ریپورٹ پیش کرنا تھی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پانچ وزراء پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دے دی جس نے دس روز میں ریپورٹ کا جائزہ لے کر وزیراعظم کو پیش کرنا تھی دوسری جانب صدر جنرل زیاء الحق نے اس واقعے پر کوئی تھی سے ایک بیان دیا کہ ہمارے دل ٹوٹ چکے ہیں اور ہماری آنکھیں پر نم ہیں اس کے علاوہ انہوں نے وطن واپس آ کر اس سانحے کے متعلق ایک پریس ریلیز بھی جاری کی جس دن یہ سانحہ ہوا اس دن بارہ بجے ریڈیو پاکستان پر خبریں نشر ہوئیں جن میں بتایا گیا کہ اس لحے کے ایک ڈیپو میں آگ بھڑک اٹھی ہے جس پر کابو پا لیا گیا ہے اور عوام سے صبر و تحمل کی اپیل کی جاتی ہے لوگوں میں سانحے کے متعلق عام تاثر یہی رہا کہ اس لحے ڈیپو میں آگ لگنے سے وہاں پڑے ہوئے ہتھیار آگ پکڑ گئے اور پھٹنا شروع ہو گئے لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس ڈیپو میں تو اسلحہ رکھنے کی گنجائش بہت کم تھی ایک اندازے کے مطابق اس ڈیپو میں زیادہ سے زیادہ ایک ریجمنٹ کا اسلحہ رکھا جا سکتا تھا لیکن ہو یہ گیا تھا کہ وہاں گنجائش سے زیادہ اسلحہ رکھ دیا گیا تھا دوسری وجہ یہ تھی کہ اس ڈیپو میں تین اسلحہ خانے تھے اور انہی میں ایک تیہ خانہ بھی تھا آگ پہلے اور دوسرے ڈیپو سے ہوتی ہوئی تیہ خانے تک جا پہنچی جہاں صرف راکٹ اور میزائل ہی نہیں بلکہ سفید گندک کا زخیرہ بھی موجود تھا جس پر پانی ڈالنا مزید خطرناک ہو سکتا تھا دوستو یہ وہ وقت تھا جب پاکستان افغان جہاد میں امریکہ کی مدد کر رہا تھا امریکہ اپنا تمام اسلحہ پاکستان کے توسط سے افغانستان بھیجتا تھا بعض غیر ملکی اخبارات کے مطابق اوجڑی کیمپ کا یہ ڈیپو امریکی اسلحہ سٹور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا تاکہ افغان مجاہدین کو اسلحے کی کمی نہ ہو ان حالات میں جنرل عمرانولا کے سامنے دو مشن تھے ایک تو انہوں نے سانہے کی رپورٹ کمیٹی کے سامنے پیش کرنا تھی دوسرا اوجڑی کے مقام پر لگی ہوئی آگ پر قابو پانا تھا آگ پر قابو پانے کے بعد انہوں نے اپنی رپورٹ 22 اپرل 1988 کو پیش کر دی اس کے بعد پانچ عراقین پر مشتمل ایک وزارتی کمیٹی قائم کی گئی جس کا کام رپورٹ کا جائزہ لینا اور اس پر عمل درامت کروانا تھا دوستو اس کمیٹی کے چیئرمن وزیر مواصلات و ریلوے اسلم خٹک تھے جبکہ دیگر عراقین میں وزیر مملکت برہ دفاع رانا نئیم محمود قاضی عبد المجید عابد محمد ابراہیم پلوچ اور وزیر داخلہ ملک نصیم احمد آہیر شامل تھے جنرل عمران اللہ خان کی رپورٹ پر بحثوں مباعثہ ہوا تو یہ تیپ آیا کہ ان کی فائنل رپورٹ میں ان افسران سے سوالات ہونے چاہیے جن سے جنرل عمران اللہ معلومات حاصل کر چکے ہیں اس تمام چھانبین کے بعد رپورٹ لکھنے کا معاملہ آیا تو یہ ذمہ داری اسلم خٹک نے خود لی اور چند دنوں بعد یہ رپورٹ کمیٹی کے سامنے پیش کر دی لیکن یہ رپورٹ کبھی پبلک نہ ہو سکی دوستو اس سان ہے کہ کوئی رپورٹ آج تک سامنے نہیں آئی اسی لیے اس کے متعلق کئی مفروضیں گردش کرتے رہی ہیں جن میں سے ایک مفروضہ یہ رہا ہے کہ اوجڑی کیمپ میں افغان مجاہدین کے لیے خطرناک اسلحہ رکھا جاتا تھا اور اسلحے کی نئی کھیپ آئی تو ٹرک سے اتارتے ہوئے احتیاط نہ برتنے کی وجہ سے گڑ بڑ ہوئی اور ڈیپو میں آگ لگ گئی یعنی یہ مکمل طور پر ایک حادثہ تھا اس کے علاوہ ایک اور مفروضہ بھی زبان زدیام رہا کہ امریکہ جو اسلحہ بھیجتا تھا پاکستان اس میں کمیشن کے طور پر کچھ میزائل اپنے پاس رکھ لیا کرتا تھا امریکی حکام اس اسلحے کا حساب کتاب کرنے آ رہے تھے تو کچھ اندر کے لوگوں نے اس کیمپ میں دھماکہ کروا دیا تاکہ حساب نہ دینا پڑے اس حوالے سے سابق وفاقی وزیر بیگم کلسوم سیف اللہ کا ایک بیان بھی ہے جس میں انہوں نے سانہے کے ذمہ دار چند آرمی آفیسرز اور ڈاریکٹ جنرل زیاء الحق کو ٹھہرایا انہوں نے لکھا کہ اس دھماکے کا مقصد امریکہ کے دیئے ہوئے میزائلوں کا ریکارڈ ضائع کرنا تھا ایک تیسرا مفروضہ یہ بھی تھا کہ 9 اپریل کی رات امریکہ کا ایک ہوائی جہاز بغیر شیڈیول کے پاکستان اسلحہ لے کر پہنچا تھا اس اسلحے میں امریکہ نے جان بوجھ کر کچھ ایسا مواد بھی رکھ دیا تھا جس کے پھٹنے سے اگلے دن کیمپ میں دھماکا ہوا اس کے علاوہ یہ مفروضہ بھی ہے کہ چونکہ پاکستان نے روس کو افغانستان سے نکالنے کے لیے افغان مجاہدین کی مدد کی تھی تو روس کی خفیہ ایجنسی کیجی بی نے جاتے جاتے پاکستان کو اوجڑی کیمپ کا سانہہ بدلے میں تو فاتن دیا تھا دوستو یہ سب مفروضے تو آج بھی اسی طرح لوگوں کی زبانوں پر ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک امریکی صحافی بروس رائیڈل نے کچھ نئے انکشافات بھی کیے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دو ہزار بارہ میں انہیں دو انڈین سابق فوجیوں نے بتایا کہ پاکستان میں یہ تقریب کاری انڈین ایجنسیز نے کروائی لیکن ان فوجیوں نے اس دعوے کا کوئی ثبوت نہیں دیا اس لیے ہم اسے دو ریٹائرڈ فوجیوں کی اپنے آپ کو اوور سمارٹ دکھانے کی ایک فرضی کوشش کہیں گے دوستو جو ریپورٹ اسلم خٹک نے پیش کی اس حوالے سے کچھ غیر سرکاری ذرائع سے یہ معلومات سامنے آئیں تھیں کہ انہوں نے ریپورٹ میں اس سانہے کے ذمہ داروں کے خلاف کوئی سخت کاروائی نہ کرنے کی سفارش کی تھی اس کے علاوہ یہ باتیں بھی سننے میں آئیں کہ وزیراعظم جنیجو اوجڑی کیمپ کی تحقیقات کے بعد آئی ایس آئی کے سابق ڈی جی جنرل اختر عبد الرحمان اور اس وقت کے موجودہ ڈی جی جنرل حمید گل کے خلاف کاروائی کرنا چاہ رہے تھے دوستو جنرل اختر عبد الرحمان افغان جہاد کے اہم ترین کردار تھے اور یہ جنرل زیاء الحق کے ساتھ ہی تیارے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ان کے بیٹے ہمایوں اختر خان اور حارون اختر خان بزنس اور سیاست میں بہت متحرک ہیں تو دوستو جب جنیجو نے ان کے خلاف کاروائی کی کوشش کی تو اس بنا پر وزیراعظم محمد خان جنیجو اور صدر جنرل زیاء الحق کے درمیان کافی اختلافات بھی پیدا ہو گئے اور یہی اختلافات تقریباً ایک ماہ بعد 29 مئی 1988 کو وزیراعظم محمد خان جنیجو کی برطرفی کی وجہ بھی بنے دوستو اوجڑی کیمپ سانہے پر کمیشن بنا اور کمیٹی بھی بنائی گئی لیکن آج سانہے کی تین دہائیاں گزرنے کے بعد یہ سوال جن کا تو موجود ہے کہ اوجڑی کیمپ میں آخر ہوا کیا تھا ان سینکڑوں لوگوں کی موت کا ذمہ دار کون تھا ان گزشتہ تین اشروں میں اوجڑی کیمپ سانہے کے بارے میں پاکستان کے کسی ادارے نے عوام کو پورے سچ سے آگاہ نہیں کیا اور یہ مومہ آج بھی جن کا تو ہے نہ تو ذمہ داروں کا تعین ہو سکا اور نہ ہی آج تک اسلم خٹک کی حتمی رپورٹ شائع کی گئی دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا شکریہ